بسم اللہ الرحمن الرحیم چسٹ انفیکشن رہتا ہے یا جنہیں پھیپڑوں کا مسئلہ ہے انہیں دسمبر کے مہینے میں اپنی کچھ زیادہ کیر کرنی ہے کیونکہ ان دنوں میں آپ کو چسٹ انفیکشن ہو سکتا ہے موسمی اثرات آپ پر کچھ زیادہ ہی اثر انداز ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دانتوں کا خیال رکھیے گا اور اگر آپ فائنانسز کو دیکھیں پیسوں کے معاملات کو دیکھیں تو وہ تمام لوگ جو کوئی بھی کریٹیو کام کرتے ہیں رائٹر ہیں پوئٹ ہیں ڈیزائنر ہیں ان تمام لوگوں کے لیے یہ وقت بہت اچھا رہے گا آپ کو پیسہ کمانے کا موقع ملے گا نئے کانٹریکٹس ملیں گے اور اس ڈیوریشن میں آپ کو کوئی بھی لوٹری یا پرائز بانڈ یا سٹاک مارکیٹ کرپٹوکرنسی ایسی جگہوں پر انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے پیسہ ڈوبنے کا خطرہ ہے تو آپ کوئی بھی کسی بھی طرح کی رسکی انویسٹمنٹ آپ کو نہیں کرنی چاہیے اور ہاں وہ تمام لوگ جو جاب کر رہے ہیں ان کے لیے یہ وقت بہتر رہے گا آپ کے اپنے کلیکس کے ساتھ اپنے سینئرز کے ساتھ تعلقات اچھ رہیں گے اگر آپ کا پرموشن ڈیو تھا تو ترقی ہونے کی امکانات بہت اچھے ہیں اگر آپ ٹرانسفر کے لیے کوشش کر رہے تھے تو ٹرانسفر بھی ہو سکتا ہے اور خاص طور پر وہ تمام لوگ جو سفر کرنا چاہتے ہیں مغرب کا سفر کرنا چاہتے ہیں یورپ میں یا امریکہ کیناڑا میں جانا چاہتے ہیں تو انہیں ویزا یا امیگریشن بھی اپلایا کرنا چاہیے کیونکہ ویزا امیگریشن کے لیے یہ وقت بہت اچھا ہے ویسے دسمبر کے مہینے میں آپ کو کام زیادہ کرنا پڑے گا بھاگ دور زیادہ رہے گی اور ہاں آپ نے اپنی دومیسٹک لائف میں اپنی گھرے لوگ معاملات میں بھی تھوڑا سنبل کے چلنا ہے آپ نے دوسروں کی بات بھی سننی ہے آپ لوگ ویسے بھی اس ڈیوریشن میں تھوڑے ڈومینٹ رہنے کی کوشش کریں گے آپ چاہیں گے کہ آپ ہی کی بات مانی جائے لیکن معاملات خراب ہو چاہیں گے تو بہتر ہے کہ آپ دوسروں کی بھی بات سنیں تو اس لیے وہ تمام لوگ جو محبت کے رشتے میں ہیں یا پھر آپ شادی شدہ ہیں آپ نے اپنے رشتوں کو بہتر بنانے کی ہی کوشش کرنی ہے ورنہ آپ کے رشتے میں تو تقرار ہوتی رہے گی کھٹے مٹھے جھگڑے ہوتے رہیں گے کچھ ایگو ایشوز بھی ہو سکتے ہیں تو اس لیے آپ نے اپنے رشتوں کو خود ہی بہتر بنا کر رکھنے کی کوشش کرنی ہے اور ویسے بھی دسمبر کے شروع میں آپ کے مخالفین بھی کہیں نہ کہیں آپ کو پریشان کرتے رہیں گے غیر ضروری اخراجات بھی ہوں گے کچھ بڑی چیزوں پر مہنگی چیزوں پر آپ کے خرچے بڑھ سکتے ہیں لیکن مد دسمبر سے جا کے آپ کے معاملات زیادہ اچھے ہو جائیں گے گھر کا ماحول بھی بہتر ہو جائے گا آپ کی صحت میں بھی بہتری آنا لگ جائے گی لیکن مہینے کا شروع تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے اور ہاں یہ مہینہ کریئیٹیو لوگوں کے لیے بہت اچھا رہے گا اگر آپ کے اندر کچھ کریئیٹیو اویلیٹیز ہیں تو آپ لوگوں کو اپنی کریئیٹیویٹی دنیا کے سامنے لے کر آنی چاہیے آپ کو اپنے کاموں کے اندر کچھ نئی چیزیں کرنی چاہیے انویٹیو ایڈیاز پر آپ کو کام کرنا چاہیے کیونکہ یہ وقت ان تمام معاملات میں آپ کو زیادہ فائدہ پہنچائے گا اوورال دیکھئے یہ ٹائم آپ لوگوں کے لیے ایک بہت اچھا ٹائم شروع ہو رہا ہے اور اگر اس سب کے باوجود آپ کی زندگی سے مسائل ختم نہیں ہو رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اپنے ذائچے کے اندر کچھ چیزیں ٹھیک ہونے والی ہیں یا اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے تو اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے سکرین پر ای میر اڈرس دیا ہوا ہے واتس اپ نور دیا ہوا ہے آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ فیس پی کریں گے اپنی برڈ ڈیٹیلز شیئر کریں گے تو ہم آپ کو سب ڈیٹیلز سمجھا دیں گے کچھ رہیں ورگو برجے سملہ ورگو سب سے پہلے اگر ہم صحت کو دیکھیں تو دسمبر کے مہینے میں آپ لوگوں کی صحت میں کافی بہتری آ رہی ہے خاص طور پر وہ تمام لوگ جنہیں میدے کے حوالے سے کچھ مسائل رہے ہیں یا وہ تمام لوگ جنہیں شاٹیکہ پین رہتی ہے یا بیک پین رہتی ہے انہیں اب رلیف مل جائے گا اب آپ کی صحت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی لیکن آپ نے اپنے گلے کا خیار لکھنا ہے کیونکہ گلہ خراب ہونے کے امکانات زیادہ رہیں گے تو آپ نے تھنڈے پانی سے بچنا ہے یا کوئی بھی ایسی چیز جس سے آپ کا گلہ خراب ہو جاتا ہے ایسی تمام چیزوں سے آپ نے بچنا ہے ہاں دسمبر کے مہینے میں آپ لوگوں کے فائنانسز کافی بہتر ہو چائیں گے پیسوں کے معاملات اچھے رہیں گے بلکہ اگر آپ نے ماضی میں کوئی انویسٹمنٹ کر رکھی ہے تو اس انویسٹمنٹ کا بھی آپ کو فائدہ ہوگا اگر آپ رائٹر ہیں پوئٹ ہیں ایکٹر ہیں یا آپ کوئی ٹھیٹر میں کام کرتے ہیں آپ میوزیشن ہیں آپ کوئی بھی فائن آرٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو ایسے تمام لوگوں کے لیے یہ وقت زیادہ اچھا رہے گا کریٹیو کاموں میں آپ کو فائدہ ملے گا اگر آپ لوٹری یا پرائز باند خرید کر رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ٹائم اچھا ہے اگر آپ کرپٹو کرنسی میں ڈیل کرتے ہیں تو آپ کو اب انویسٹمنٹ کرنا چاہیے ہاں سوچ سمجھ کے انویسٹمنٹ کیجئے گا کیونکہ اس وقت کی انویسٹمنٹ آگے چل کر آپ کو اچھا خاصا پی کرے گی فائدہ پہنچے گا اور وہ تمام لوگ جو اپنی موجودہ جاب سے خوش نہیں ہیں جاب تبدیل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ وقت بہتر رہے گا آپ کو نیا بہتر روزگار مل سکتا ہے تو جو بھی آپ کو نئی اپارچونٹس ملتی ہیں آگے بڑھنے کے جو مواقع ملتے ہیں ان پر آپ کو کوشش کرنی چاہیے اور ہاں دسمبر کے مہینے میں آپ لوگوں نے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی تعلقات بہتر بنا کر رکھنے کی ہی کوشش کرنی ہے کیونکہ آپ کے جو بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات ہیں ان میں کچھ اپسن ڈاؤن آ سکتے ہیں یا پھر آپ کا اپنا رویہ تھوڑا تنقیدی ہو سکتا ہے تو اس وجہ سے آپ کے بہن بھائی آپ سے تھوڑے دور بھی ہو سکتے ہیں اور ویسے بھی اس مہینے آپ کا لائف سائل تھوڑا چینج ہو سکتا ہے آپ کے طریقہ کار بدل سکتے ہیں جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں ان کے لیے یہ مہینہ بہت اچھا رہے گا نئے کانٹریکٹس ملیں گے آپ اگر کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ٹائم بہت اچھا ہے اور اگر آپ شراکت پر کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہیں اور ایک بزنس پارٹنر کی تلاش میں ہیں تو اب آپ کو کوشش کرنی چاہیے کیونکہ اس وقت اگر آپ کوشش کرتے ہیں تو آپ کو ایک اچھا بہتر بزنس پارٹنر بھی مل جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ جو محبت کے رشتوں میں ہیں اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو رشتے کی بات کو آگے بڑھانے کے لیے بھی یہ وقت بہت اچھا رہے گا اس وقت اگر آپ اپنے رشتے کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں تو بڑی جنتی آپ کا رشتہ تیبی ہو جائے گا اور اگر رشتے میں کچھ اختلافات تھے رنجشیں تھیں تو اب ایسی رنجشیں اختلافات یا جو لوگ رکاوٹیں ڈال رہے تھے تو اب ایسی تمام رکاوٹیں بھی دور ہو جائیں گی آپ کے رشتے میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی ہاں لیکن دسمبر کے شروع دنوں میں آپ کو اپنے رشتوں میں تھوڑا سمل کے چلنا ہوگا کیونکہ غصہ تھوڑا زیادہ رہے گا آپ کی طرف سے تنقید بڑھ سکتی ہے تو اس وجہ سے اب آپ لوگوں کو تھوڑا سمل کے چلنا ہوگا بہرحال مد دسمبر تک آپ کے معاملات کافی حد تک بہتر ہو جائیں گے اور اگر ہم فائنانسز کو دیکھیں تو مہینے کے شروع سے ہی آپ کے فائنانسز یعنی پیسوں کے معاملات اچھ رہیں گے پیسوں کے حوالے سے آپ کو اس مہینے پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اوورال دیکھئے یہ ٹائم آپ لوگوں کے لئے ایک بہت اچھا ٹائم شروع ہو رہا ہے اور اگر اس سب کے باوجود آپ کی زندگی سے مسائل ختم نہیں ہو رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اپنے ذائچے کے اندر کچھ چیزیں ٹھیک ہونے والی ہیں یا اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے تو اس کے لئے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے لئے سکرین پر ای میر اڈرس دیا ہوا ہے واتس اپ نور دیا ہوا ہے آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں اس کے لئے افیس پی کریں گے اپنی بار ڈیٹیلز شیئر کریں گے تو ہم آپ کو سب ڈیٹیلز سمجھا دیں گے کچھ رہیں کچھ یہاں بانٹتے رہیں گے اللہ حافظ لیبراز برجے میزان لیبراز اس مہینے کی ایک ہی بڑی پریشانی رہے گی اور وہ یہ ہے کہ آپ کو غصہ تھوڑا زیادہ آئے گا تو آپ نے اپنا غصہ کنٹرول میں رکھنا ہے آپ لوگ زیادہ جذباتی رہ سکتے ہیں کوئی ایک چھوٹی سی بات آپ کو اگنائٹ کر سکتی ہے آپ ایک دم غصے سے پھٹ سکتے ہیں تو اس لئے آپ لوگوں نے اپنی گھرے لو زندگی میں اور اپنی پروفیشنل لائف میں اپنی پیشہ وارانہ زندگی میں بہت سنبل کے چلنا ہے اور ویسے بھی آپ لوگ دیکھیں گے کہ میڈ دسمبر کے بعد آپ کے فائنانسز بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے اگر کہیں پیسہ ڈوب گیا تھا تو ڈوبی پھنسی رقم آپ کو مل سکتی ہے اگر آپ نے کہیں پہلے انویسٹمنٹ کر رکھی تھی تو اس انویسٹمنٹ کا بھی فائدہ ہو سکتا ہے اگر آپ کی ابائی جائدات کے حوالے سے کوئی معاملہ اٹھکا ہوا تھا وہاں سے پیسہ نہیں مل رہا تھا تو میڈ دسمبر کے بعد آپ کو کوشش کرنی چاہیے کیونکہ وہاں سے معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے تو فلو آف انکم اچھا ہونا شروع ہو جائے گا آپ کی مالی جو خواہشات ہیں وہ پوری ہونیا شروع ہو جائیں گی اور اگر آپ صاحب اولاد ہیں تو آپ کا اپنے بچوں کی طرف رجحان اور دھیان کچھ زیادہ رہے گا آپ اپنے بچوں کے فیوچر کو لے کر مستقبل کو لے کر پریشان رہ سکتے ہیں اپنے بچوں کی تربیت کے بارے میں آپ تھوڑا اداس پریشان رہ سکتے ہیں اور اگر ہم صحت کی بات کریں تو اس مہینے آپ لوگوں کو اپنی صحت کا بھی خیال لکھنا ہوگا خاص طور پر اپنے دانتوں کا خیال لکھئے گا کیونکہ دسمبر کے مہینے میں دانتوں کے حوالے سے کچھ مسائل ہو سکتے ہیں ہڈی کا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے ہڈیوں میں درد رہ سکتا ہے یا کوئی چوٹ آ سکتی ہے اور وہ تمام لوگ جو لوٹری، پرائز بانز، ٹاک مارکیٹ، کرپٹوکرنسی ایسی جگہوں پر انویسٹ کرتے ہیں ان کے لیے مشورہ ہے کہ بہت سمل کے انویسٹمنٹ کرنا چاہیے آپ کو کیونکہ اس ڈیوریشن میں کوئی بھی رسکی انویسٹمنٹ آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گی بلکہ نقصان بھی ہو سکتا ہے تو اس لیے آپ نے پیسہ بچانے کی ہی کوشش کرنی ہے اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ کو بہت محتاط رہنا ہے چوٹ لگنے کا خطرہ ہے تو اگر آپ سفر کرتے ہیں یا آپ کا کام کاروبار ایسا ہے کہ آپ کو سفر کرنا پڑتا ہے آپ موٹر بیک چلاتے ہیں یا گاڑی چلاتے ہیں تو آپ کو بہت مہتار ڈرائیو کرنا ہوگا کیونکہ اس مہینے خدا رخواستہ کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے کوئی چوٹ لگ سکتی ہے اور ویسے بھی اگر آپ کے کام میں سفر زیادہ ہے تو ہو سکتا ہے کہ سفر سے آپ کو ویسا فائدہ نہ ہو جیسا فائدہ آپ چاہتے ہیں اور وہ تمام لوگ جو سنگل ہیں ان کے لیے یہ وقت اچھا رہے گا کیونکہ اس وقت آپ کے نئے تعلقات بن رہے ہیں نئے تعلقات محبت کے بھی بن سکتے ہیں اور اگر آپ رشتے کی تلاش میں ہیں تو آپ کا کسی اچھی جگہ پر رشتہ بھی تیہ ہو سکتا ہے اور اگر رشتے کی بات چل رہی ہے تو وہ رشتہ فائنل ہونے کا امکان بہت زیادہ ہے ویسے بھی روحانیت کی طرف آپ کا رجحان تھوڑا زیادہ بڑھے گا تو آپ کو کچھ ذکر ازکار یا وضائف بھی کرنے چاہئے اس کے علاوہ آپ اپنے لیے نئے کپڑے جوتے زیورات کاسمیٹکس کی چیزیں ایسی چیزیں خرید سکتے ہیں ایسی چیزوں کی طرف آپ کا روحان بھی بڑھے گا اوورال دیکھئے یہ ٹائم آپ لوگوں کے لیے ایک بہت اچھا ٹائم شروع ہو رہا ہے اور اگر اس سب کے باوجود آپ کی زندگی سے مسائل ختم نہیں ہو رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اپنے ذائچے کے اندر کچھ چیزیں ٹھیک ہونے والی ہیں یا اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے تو اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے سکرین پر ای میر اڈرس دیا ہوا ہے واتس اپ نور دیا ہوا ہے آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ فیس پی کریں گے اپنی بر ڈیٹیلز شیئر کریں گے تو ہم آپ کو سب ڈیٹیلز سمجھا دیں گے کچھ رہیں کچھ یہاں بانٹے رہیں گے اللہ حافظ سکورپیو برج اکرب سکورپیونز سب سے پہلے تو اس مہینے دسمبر کے مہینے میں آپ لوگوں نے ایکٹیو رہنا ہے کیونکہ اگر آپ سست رہتے ہیں تو بہت سی اپورشی آنٹیس آپ مس کر دیں گے زائع کر دیں گے تو اس لیے آپ لوگوں کو ایکٹیو رہنا چاہیے اور دوسرا آپ نے اپنے غصے پر کنٹرول بھی رکھنا ہے کیونکہ دسمبر کے مہینے میں غصہ کچھ معاملات میں بہت زیادہ ہو سکتا ہے اور کچھ معاملات میں مایوسی بھی بڑھ سکتی ہے تو یہ جو وقت ہے اس ڈیوریشر میں آپ لوگوں کو اپنے کامفرٹ زون سے بہار آنا چاہیے کیونکہ اس ڈیوریشر میں آپ جتنا ایکٹیو رہیں گے آپ لوگوں کے لیے اتنا ہی اچھا رہے گا اور خاص طور پر وہ تمام لوگ جو محبت کے رشتوں میں ہیں ان کے لیے یہ وقت بہت اچھا رہے گا خاص طور پر خاص طور پر چھ سات آٹھ اور نو دسمبر کے دن ان دنوں میں آپ کا اپنے پارٹنر کے ساتھ تعلق بہت اچھا ہو جائے گا آپ لوگ بہت پوزیسی بھی ہو سکتے ہیں آپ کی اپنے پارٹنر کے ساتھ جو کشش ہے وہ بہت زیادہ ہو سکتی ہے اور وہ تمام لوگ جو شادش شدہ ہیں ان کا اپنے پارٹنر کے ساتھ تعلق کچھ زیادہ مضبوط ہو جائے گا قربت بڑھ جائے گی ان دنوں میں آپ لوگ بہت رومنٹک رہیں گے اور وہ تمام لوگ جو کوئی بھی کریئیٹیو کام کرتے ہیں جیسے آرٹس فائن آرٹس ڈیزائننگ کا کام کرتے ہیں تھیٹر کا کام کرتے ہیں ایکٹر ہیں یا کوئی بھی کریئیٹیو کام کرتے ہیں ان کے لیے یہ وقت کچھ زیادہ اچھا رہے گا اور وہ تمام لوگ جو میڈیا سوشل میڈیا میں کام کرتے ہیں یا پھر اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں تو یہ وقت آپ لوگوں کے لیے بڑے فائدے کا وقت ہے اس وقت آپ کو کوئی بڑی کام یا بھی مل سکتی ہے اگر آپ سوشل میڈیا سے پیسہ کمہ رہے ہیں تو آپ کی آمدن بہت اچھی ہو جائے گی اور وہ تمام لوگ جو اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان تھے اپنے بچوں کی ہیلتھ کی وجہ سے یا ان کی پڑھائی کی وجہ سے یا پھر ان کے کریئر کی وجہ سے بھی پریشان تھے تو اب ایسی پریشانیاں بھی دور ہوں گی آپ کو اپنے بچوں کی طرف سے سکھ ملنا شروع ہو جائے گا خوشی کی خبر آئے گی اور ویسے آپ لوگوں کی اپنی صحت بھی اچھی ہی رہے گی صحت کے حوالے سے ایسا کوئی بڑا مواصلہ نظر نہیں آ رہا ہاں آپ نے اپنے دانتوں کا خیار لکھنا ہے اور موسمی اثرات سے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی ہے وہ تمام لوگ جو جاب کر رہے ہیں انہیں کام کے جگہ پر اپنے سینئرز اپنے باسس کے ساتھ بھی تعلقات بہتر بنا کر رکھنے کی کوشش کرنی ہے کیونکہ آپ کو غصہ تھوڑا زیادہ آئے گا چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو سکتے ہیں وہ تمام لوگ جو سٹارٹ مارکریٹ کرپٹو کرنسی میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں انہیں بہت محتاط انویسٹمنٹ کرنی چاہیے یا پھر اس مہینے آپ کو سنی سو نئی باتوں میں آ کر کہیں بھی پیسہ انویسٹ نہیں کرنا چاہیے پیسہ ڈوبنے کا خطرہ بھی ہے وہ تمام لوگ جو جاب سوچ کرنا چاہتے ہیں جاب تبدیل کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے مشورہ ہے کہ تھوڑا رک جائیں ابھی یہ جاب سوچ کرنے کے لیے یا جاب تبدیل کرنے کے لیے یہ وقت اچھا نہیں ہے ہاں اگر آپ سفر کرنا چاہتے ہیں تو سفر کے حوالے سے اگر آپ نورت سائیڈ پہ سفر کرتے ہیں تو اس سفر سے آپ کو کچھ حد تک فائدہ ہو سکتا ہے باقی سفر کے حوالے سے بھی کوئی یہ مہینہ بہت زیادہ اچھا نہیں ہے ہاں وہ تمام لوگ جو سٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے یہ مہینہ کئی حوالوں سے بہتر بھی رہے گا لیکن پھر بھی آپ لوگوں کو محنت زیادہ کرنا پڑے گی کیونکہ آپ لوگوں کی اٹینشنز بیچ بیچ میں ڈائوات ہوتے رہیں گی ادھر ادھر کے کاموں میں آپ کی توجہ تھوڑی زیادہ ہو جائے گی اور جیسے میں سفر کی بات کر رہا تھا تو اندرونے ملک سفر کے حوالے سے یہ وقت کچھ زیادہ بہتر نہیں ہے اندرونے ملک اگر آپ نورت سائیڈ پہ سفر کرتے ہیں تو فائدہ ہوگا ہاں اگر آپ کسی دوسرے ملک کے لیے سفر کرنا چاہتے ہیں دوسرے ملک کے ویزا یا امیگریشن کے لیے اپلائے کرنا چاہتے ہیں یا اس کے لیے کوئی ریسرچ کرنا چاہتے ہیں یا پھر اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں فردر سڈی کے لیے کسی دوسرے ملک جا کے پڑھنا چاہتے ہیں تو ایسے تمام کاموں کے لیے یہ وقت کافی حد تک بہتر بھی رہے گا اور سپورٹیو رہے گا تو یہ تھا اس مہینے کا ہوروسکوپ اور اگر پھر بھی مسائل رہتے ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اپنا بارچار بروا سکتے ہیں اپنی پاسنر کلکلیوشنز کروا سکتے ہیں اس کے لیے سکرین پر ایمیل اڈریس دیا ہوا ہے واتس اپ نمبر دیا ہوا ہے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں خوش رہیں خوشیاں بانٹے رہیے اللہ حافظ